اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعالی آلہی وصحابہی اجمعین پروگرام علم و آگاہی کے لمحات میں آپ کی مذبان فرحانہ ویس اور سید حماد حسین حاضر ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا رشاد ہے کہ جس نے سفارش کی اس میں اس کا بھی حصہ ہے یعنی کہ میں آپ کو یہ مفہوم بتا رہی ہوں کہ جو کوئی سفارش کرے گا اللہ رب العزت اسے بھی عطا فرمائیں گے آج پروگرام میں ہمارا موضوع ہے وسیلہ اور شفاعت اس موضوع پہ گفتگو فرمائیں گے خطیب ملت علامہ قوقب نورانی اکاروی صاحب اور ساتھ ساتھ ہم لیں گے آپ کی کالز اسی ٹاپک پہ جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اس سکرین پہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں ان پر آپ کال کیجئے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں جیسے کہ آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بتا دیں کہ پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے بچوں کی بسم اللہ کے حوالے سے تو اس لیے وہ گھر جہاں پہ چھوٹے بچے ہیں جن کی بسم اللہ بھی نہیں ہوئی ہے اور ان کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کی بسم اللہ ہمارے پروگرام میں ہو تو ضرور اپنے بچے کا نام ریجسٹر کروا دیجئے سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر کال کر کے اور اپنے بچے کو آپ ہمارے پروگرام میں لا سکتے ہیں اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو کالرز اس پروگرام میں کال کرتے ہیں روزانہ ان میں سے کسی ایک کالر کو کیوں موبائل کی جانب سے ایک گفٹ کیا جاتا ہے کیوں موبائل تو آج بھی ایک اچھی سے سوال پر آپ کو یہ نام ملے گا کیوں موبائل کی جانب سے پروگرام شروع کرتے ہیں علامہ صاحب اسلام علیکم جیو علیکم السلام ورحمت اللہ علامہ صاحب سب سے پہلے تو ہم یہ جانا چاہیں گے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وسیلے کی تو وسیلہ ہے کیا بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہ تعالیٰ قادر و قدیر ہے اس کو کسی کی حاجت نہیں کسی کی ضرورت نہیں وہ ہر کمزوری سے مجبوری سے مازوری سے پاک ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا مخلوق بنائے ہوئے کوئی کہتے ہیں وہ خالق ہے بنانے والا ان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی عادتہ فرمائی ساما بسر یعنی سننا دیکھنا مختلف حواس پھر کتنی نعمتیں پیدا کی انسان کے لیے ہم سنتے ہیں کانوں سے دیکھتے ہیں آنکھوں سے چھوتے ہیں ہاتھ سے چلتے ہیں پاؤں سے سوچتے سمجھتے ہیں دماغ سے دل بھی ایک حاصہ ہے ایک معنی وسیلے کے ہوں گے ذریعے کے سورس مینز ذریعہ ایک معنی ہوں گے ملانے والے کے یہ دو معنی ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ایک وسیلہ جنت کے خاص مقام کا نام بھی ہے جسے ہم آزان کے بعد کی دعا میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ کر خود کو فائدہ پہنچاتے ہیں یعنی ان کے لیے دعا ہوتی ہے بظاہر مگر وہ اپنے لیے ہوتی ہے قرآن کریم میں ہے یا ایوہ اللہزین آمنتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اس کا مطلب حکم دیا گیا وسیلہ تلاش کرنے کا وسیلہ کس کو بنایا جاتا ہے کس کی طرف بنایا جاتا ہے کیوں بنایا جاتا ہے اب یہ ہمارے سامنے راہیں کھل رہی ہیں جن پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ قرآن کی آیت سے پتا چل گیا کہ وسیلہ تلاش کرنا ہے اور یہ کام کن کو کرنا ہے ایمان والوں کو اب اس آیت میں اگر غور کریں تو چار عمل اور ایک جزا سہی عمل کیا ہیں ایمان تقوی وسیلہ تلاش کرنا اور آگے وجاہی دو فی سبیلی لعلکم تفلہون اللہ کی راہ میں جہاد چار کام ہوگئے نا ایمان تقوی وسیلہ تلاش کرنا اور جہاد جزا ایک ہے لعلکم تفلہون اب اس میں اس آیت کو جب ہم نے موضوع بنایا ہے تو اب ہمیں سمجھنا کیا ہے کہ اللہ زینا آمنو سے مراد اہلِ ایمان تو تقوی سے مراد آمالِ صالح نیک آمال کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ یا ایوہ اللہ زینا آمنو وعملوا صالحات تو ایمان پہلے ہے عملِ صالح یعنی نیک کام بعد میں ایمان بنیاد ہے اگر یہ کہا جائے کہ وہ تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جب ارواح میں میساق لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اگر ان کو مراد دیا جائے تو پھر اس میں سب کے سب شامل ہوں گے تو اب ایمان اور تقوی میں ہم اس وقت داخل کریں گے ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے اور انہوں نے وہ نہیں کیا سب کچھ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں ایک تو ایمان کا ذکر دوسرا تقوی تقوی کے دو معنی میں نے پہلے بھی کہے ایک معنی بچنے کے اور ایک معنی درنے کے جہاں تقوی کے بعد آگ کا ذکر ہے وہاں مراد بچنا ہے جہاں تقوی کے بعد اللہ کا ذکر ہے وہاں مراد درنا ہے یہ ہے اللہم صاحب کی اجازت تو ایک کالر ہے جی ضرور جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کون ہے مرسل جی جی کون صاحب بات کر رہے ہیں کیا سوال ہے آپ کا اسلام علیکم والیکم اسلام مرسل سے پوچھ رہا ہوں جی جی اگر کسی ایک بندی کے پاس مسجد کے چاندہ کی چاندہ کی پیسے ہیں اور اس نے تعمیر کیلئے ہم نے جنہ کھرایا لیکن سال گزر گیا تو سال کے بعد مسجد کی چاندہ کی پیسوں پر ذکات ہے یا نہیں مسجد کے لیے جو رقم آئی ہوئی ہے جی جی مسجد کی چاندہ کی پیسے ہمارے پاس ہیں مسجد کے پیسے مسجد کے اکاؤنٹ میں ہے نا جی جی کسی شخص کے پاس تو نہیں ہے نا کسی شخص کے پاس ہے لیکن یہ کہ اس نے اپنے پیسے میں مکس تو نہیں کیے ہوئے نا نہیں نہیں وہ مسجد کی کسی شخص کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے لیکن اس میں سال گزر گیا اور مسجد کی تعلیر میں توڑا زیر ہے تو اس کے زکاة ہے یا نہیں نہیں مسجد کی رقم کا مالک کوئی انسان نہیں ہے اچھا ہاں تو جب انسان جس چیز کا مالک ہے نا اس پر اس کو زکاة دینی ہے مسجد کا پیسہ تو اللہ کے لیے ہے اس کا کوئی لا یملک اس کا کوئی انسان مالک نہیں ہے امین ہے خرچ کرنے والی کمیٹی تو اگر کسی نے اپنے پیسے میں ملائے ہوئے ہیں وہاں پر تو پکڑ ہوگی لیکن بینک اکاؤنٹ ہو یا آپ نے الگ رکھیں اس پر زکاة نہیں ہوتی ہے جی آپ تقوی کی بات کرے جی تو میں یہ بتا دی آپ کو کہ تقوی اصل میں شریعت کی ہر کام کی اصل کہہ لیجے یا مقصد کہہ لیجے یا نتیجہ کہہ لیجے اب ہم آتے ہیں یہ بات پتا چل گئی کہ ایمان والے اور تقوی والے ان دو کو کیا حکم ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو میں نے وسیلے کا ایک معنی ذریعہ بتایا جس کے ذریعے ہم سورس کہلیں میڈیم کہلیں وہ شخصیت ہو کوئی چیز ہو کوئی کام ہو جس کے ذریعے ہم اپروچ کرتے ہیں رسائی حاصل کرتے ہیں دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا جنت کا ایک خاص مقام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے وسیلہ مانگو وہ ایک ہی شخص کو ملے گا اور میں حضور نے فرمایا گمان رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں اور یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو کیوں مانگتے ہیں کہیں گے کہ ہم نبی کے لیے مانگیں تو کیا مطلب جب ان کو وہ درجہ ملے تو فائدہ ہمیں پہنچے بے شک بہت اچھی بات ہے یہ ذہن میں رہے اصل میں جو بڑوں کے لیے ہوتا ہے وہ اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے ذکر ان کا ہوتا ہے طلب اپنی ہوتی ہے بے شک تو انہوں نے تو آنا ہی تھا لیکن وہ تمنہ ہی بن گئے اور انعام پا رہے ماشاءاللہ تو ہم یہ وسیلے کی دعا کر کے انعام پاتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام جی یاسر اسین ستی بات کر رہا ہوں مری سے جی جی آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں خصوصاً مفتی کوکم نورانی صاحب کی جو لہجہ ہے وہ بڑا تھہر تھہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو لوگ الفاظ تک گھن سکتے تھے یہ روایتی علماء سے ہٹ کر بات کرتے ہیں جو بہت اچھی لگتی ہے تو آج کے والے سنگ سے ایک قویسٹن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں تو وسیلہ کن کن ہستیوں کا مانگا جا سکتا ہے آج کل کچھ فیک لوگ بھی ہیں جالی پیر بنے بیٹھے ہیں کیا اس طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں حقین ہو جائے جل بھی لوگ ان کا وسیلہ دیتے ہیں تو اس کے تیچھے بندہ ہم یہ نہیں کہہ سکتا ہے جب بھی دعا ہو رہی ہے جی بہتر آپ کا سوال کا جواب ابھی لیتے ہیں بہت شکریہ موزد میں جی تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ تمنا ہم جو کرتے ہیں وہ اپنی جوہلی برنے کے لیے ہوتی ہے اس کا بیان ہو گیا اب یہاں جو وسیلہ ہے وہ وسیلہ بنایا جاتا ہے اس کی طرف اور ایسے کو بنایا جاتا ہے جو خود مرتبے والا ہو اور اس کی طرف بنایا جاتا ہے جو اس مرتبے والے سے آلہ ہو آسان کر کے بتا کسی مرتبے والے کو وسیلہ بنایا جائے گا کس کی طرف جو اس سے آلہ ہو یہ میں نے آسان کر کے آپ کو بتایا ہم اللہ کی طرف اب کیونکہ حکم ہے نا وَبْتَغُوْ اِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو تو اللہ کی طرف وسیلے کو کس کو تلاش کرنا ہے اب یہاں پر تفسیروں میں جو آ جاتی ہیں باتیں وہ یہ کہ کہ آمال ہے ایمان ہے شخصیات ہیں یا کوئی اشیاء ہے کیا ہے اس پر ہمارے سامنے بہت میں یہ کہوں گا کہ یہ حکم ہی ایمان اور تقوی والوں کو ہے جس کے پاس ایمان ہے اس کو کہا وسیلہ جو تقوی والا تقوی کا مطلب آمال صحیح ہو تو آمال والے کو کہا گیا وسیلہ اگر دیکھا جائے تو ٹھیک تو پھر پتا چلا کہ وہ ان سے آگے کوئی اور چیز ہے اور وہ ہستی ہو سکتی ہے اچھا اب ایک بات میں آپ کے سامنے اور کرتا ہوں نماز میرا عمل روزہ میرا عمل زکاة میرا عمل حج میرا عمل نیکی میرا عمل واللہ خلقکم وما تعملون اللہ نے تمہیں بھی اور تمہارے عمال کو پیدا کیا جو کچھ تم کرتے ہیں مخلوق ہے میں کتنی ہی اندگی سے کتنا ہی اچھا کام کروں دعویٰ نہیں کر سکتا میں شک میں نے بالکل احتیاط سے غسل وضو کیا امدہ لباس پہنا ہے پاک صاف ہوں اور اپنی طرف سے بڑی توجہ سے صحیح نماز ادا کی مگر میں دعویٰ نہیں کر سکتا یہ یقینا قبول ہے روزہ رکھا ہے دعویٰ نہیں کر سکتا حج کیا دعویٰ نہیں کر سکتا تو میں ایسے عمل کو کیسے وسیلہ بناوں جس میں مجھے شعبہ ہے لبی کے بارے میں تو مجھے شعبہ ہی نہیں ہے میں شک مہا تو شعبے کی گنجائش ہی نہیں ہے تو میں یقین والے کو وسیلہ بناوں یا شعبے والے کو بناوں یقین والے سامنے بات آرہی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطہ اور وسیلہ ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان تیشدہ بات ہے کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہیں ہمیں رب تعالیٰ کی پہچان بھی انہی کے ذریعے ملی ہے اور کل ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت ملے گی تو انہی کے وسیلے سے ملے گی میرا ایک جملہ میڈیا سے ہی شروع تھا برسوں ہو گئے کہ جس بارگاہ سے رب ملا ہے اسی بارگاہ سے سب ملا ہے جب رب اس بارگاہ سے ملا ہے تو سب اسی بارگاہ سے وہ مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہیں بلا شبہ ہم لوگ پیدا ہوئے آئے ہیں وسیلے سے ماں باپ وسیلہ ہیں کائنات کی کتنی اور چیزیں ہیں ہم اختیار کرتے ہیں لیکن ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے مثلا میں نے چور سے بچنے کے لیے ہتیار تھاما ہے تو وہ ہتیار وسیلہ ہے ذریعہ ہے چور سے بچنے کے لیے مگر بھروسہ ہتیار پر نہیں ہے بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے میں نے بیماری میں علاج کے لیے ذریعہ وسیلہ اختیار کیا ہے دواء کا علاج کا مگر میرا بھروسہ دواء پر نہیں ہے دواء میں شفا رکھنے والے رب پر ہے ثابت ہو گئی نا بات میں نے آسان کر کے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے پیاروں کو وسیلہ بناتے ہیں مگر یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مخلوق ہیں ہم ہم نے کبھی ان کو یہ سمجھ کر وسیلہ نہیں بنایا کہ ان کی بات جو ہے وہ کوئی دھونس یا زبردستی والی ہے نہیں یہ پیارے اتنے ہیں کہ اللہ ان کی بات کو ٹالتا نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے آئیے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو رخ ہے نا ایک آپ کا لباس بشری ہے ایک ہے آپ کائنات کی اصل ہے اللہ کے نور سے بنے آدم کی اولاد بھی ہیں حضرت آدم کی اصل بھی ہیں یہ ذہن میں رہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات دلائل النبوہ تبرانی میں المستدرک میں کنز العمال میں موجود حضرت فاروق عاظم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو انہوں نے عرض کیا اے میرے رب میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے بخش دے تو اللہ تعالی نے ان سے فرمایا اے آدم تم ان کو کیسے پہچانتے ہو تم نے ان کو کیسے پہچانا تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا جب تُو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا اور مجھ میں روپ ہوں کی تو میں نے سجدہ کیا جب میں نے سر کو اٹھایا تو عرش کے ستونوں پر یعنی پائوں پر اور جہاں جہاں بھی مجھے نظر آیا میں نے دیکھا لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تو میں نے یہ بات جان لی کہ جس کا نام تُو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر یعنی اللہ کے نام میں چار حرف ہے آخری حرف ہے ہے اس کے بعد ایک واو ہوتی ہے اور جس کو ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں انگلیش میں ان وہ بھی نہیں ہے اس کو واو آتفہ کہتے ہیں ملانے والے وہ بھی نہیں ہے ہے ختم ہوئی میرے نبی کی نام کی میم شروع ہو گئی سبحانہ تو ملا کر لکھا ہے تو وہ تجھے تمام مخلوق میں زیادہ محبوب ہے اللہ نے فرمایا اے آدم تُو نے سچ کہا بے شک وہ ساری مخلوق سے زیادہ مجھے پیارے ہیں اور جب تُو نے ان کے وسیلے سے بخش چاہی تو میں نے تجھ کو بخش دیا اگر ان کو نہ بناتا تو میں تجھ کو نہ بناتا اب ذرقانی یہ مواہب اللہ دنیا کی شرعہ ایک کتاب ہے ذرقانی کہتے ہیں اہلِ علم اس کو جانتے ہیں بڑا مقام ہے اس کتاب کا اس میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اے آدم تم نے نبی کا وسیلہ لے کر صرف اپنے لیے بخشش چاہی اگر تم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام آسمان والوں تمام زمین والوں کے لیے اگر سفارش کرتے ہیں ہم سب کو بخش دے ہیں اب اس سے پتا چلا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہِ الٰہی میں کیا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں اللہ ان سے کتنی محبت اور کتنا پیار فرماتا ہے تو ہم پر واضح ہو گیا کہ ان کا نام لے کر ان کی وجہ سے ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر ارز کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہوتا ان کے نام کی ان کی نسبت کی برکت اثر کرتی ہے اور ہمیں قبولیت مل جاتی ہے ایک کالن ہے ان سے پہلے سوال لیتے ہیں پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم رضوان بات کر رہا ہوں آزاد کشمیل سے جی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یا انسان کے قسمت میں سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے انسان کے نصیب میں سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تکثیر میں انسان کے سب کچھ پہلے لکھ دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو لازمی کیوں قرار دیا گیا بات آفات حدیث میں سے یہ باضیہ ہے کہ دعا عبادت کا مرض ہے میرے بھائی ہم نے ایک پورا موضوع تقدیر اور تدبیر ان تمام باتوں پر کیا شاید آپ نہیں سن سکے یہ دعا کرنا میرا شوق ظاہر کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی آجزی اور بندگی ظاہر کرنا ہے اللہ کو سب معلوم اسی نے پیدا کیا ہے اسی نے فرما او دعونی تو ہمیں مانگنے پر ثواب بھی ملتا ہے درجہ بھی ملتا ہے ہم اپنا شوق ظاہر کرتے ہیں ہمیں تقدیر معلوم نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں ہمیں تقدیر معلوم نہیں ہے کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں ہے میرے نصیب میں میں وہ اس کو پڑھ کے سارے کام نہیں کرتا ہوں میں اپنے ارادے سے کرتا ہوں تو یہ پوری وضاحت کر چکا ہوں میں اس پروگرام میں شاید آپ نے نہیں سنی تھی میں نے مختصرا پھر بتا دیا سلام صاحب بھی جو ہمارے کالر تھے انہوں نے دعا کے حوالے سے سوال کیا تو میں چاہوں گا کہ ہم دعا ہی کے حوالے سے آپ سے پوچھنے جاؤں گا کہ کیا دعا میں ہمارے لیے بھی وسیلہ تلاش کرنا کیا اس آیت کا حکم یہ منسوخ الحکم ہے آیت نہیں جب یہ منسوخ الحکم نہیں ہے منسوخ آیات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حکم اس میں بیان ہوا ہے اس کی مدت جو ختم کر دی گئی تو یہ آیت منسوخ الحکم نہیں ہے یہ قیامت تک حکم جاری ہے بے شک ٹھیک ہے نا اور بہت سی باتیں سمجھ آتی ہیں ہاں کچھ لوگ شاید توجہ نہیں کرتے یا کچھ ہٹ درمی کرتے ہیں جو نہیں مانتے یہ سامنے کی بات ہے میں نے آپ کو بتا ہے نا میں دیکھتا آنکھوں سے ہوں تو وسیلہ ہیں آنکھ ہیں یا نہیں آنکھ بھی ہے میرے پاس دماغ بھی ہے اندھیرہ ہے پھر میں روشنی کا وسیلہ لیتا ہوں یا نہیں لیتا ہوں روشنی بھی ہے آنکھ بھی ہے مگر آنکھ میں کچھ مسئلہ ہے تو اس اینک کا وسیلہ لیا ہے یا نہیں دیا میں اگر تفصیل میں جاؤں تو آپ کہاں تک لسٹ لے جائیں سمجھ روشنی انکار کرنے کا کیا مطلب ہے ایک سوال لیتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم ورحمد اللہ ورحمد 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 اسلام جی میں ایک بار تلیویشن پر سکنا تھا ایک عالم بیان کر رہے تھی عالم برزخ کے بارے میں جب بندہ دنیا سے چلے عالم برزخ میں تو اس کے وہی معاملات ہو جاتے جیسے دنیا میں جب وہ آتا آنیا آنیا آج آپ کے جانے چاہ رہے ہیں وزاہد وزاہد آپ کو سوال کا جواب لیتے ہیں ایک اور کوہدر ہے ہم سے بھی سوال لے لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ملہ بھرانہ کیسی ہیں میں ٹھیک والمدلللہ کون بات کریے بہت اچھے واد آپ کو دیکھا مومن ہم سوال مومن کیسی ہے آپ کو دیکھ بہت ہی پیارا انداز ہے آپ کبھی اور ملان کو کبھی بہت ہی پسندیدہ ہمارے ہیں مکلر دونوں سوال میرے تراوییوں سے متعلق ہے کہ نماز تراویی ہم عورتیں جیسی آپ پتہ مشاکت زیادہ ہو جاتی ہے رمضان مبارک میں ہم کبھی کمی لیکشی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں مثلا کبھی درست یا بارہ چودہ اس طرح بھی ٹھیک پڑھ ہے دوسر سوال ہے ناد خانی سے متعلق ہم تین جمہ فیلے ملاد مناقص کرتی ہیں گھروں میں یا سکول کولیجز میں ہم مائک پہ اونچا پڑھتے ہیں کیا شرن اسی کوئی مومانیت پہ نہیں ہے زیر ہمارے بار اللہ گرز اور ٹیگر ہمارے جو میل ستاف ہوتا ہے ہم سن رہا ہوتا ہے صحیح کیا اس میں ہمارے لئے کوئی خاص ہے کہ نہیں ہم پڑھ سکتے ہیں بہتر ابھی دونوں سوالوں کا جواب لیتے ہیں بہت شکریہ ہم تھوڑا سا ایک سوال اور پہلے اسی حوالے سے کر لیتے ہیں جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں اللہ صاحب نے بڑی وضاحت فرمائی ماشاءاللہ قرآن کے حوالے سے اور دیگر اور مثال لے کر یہ بتائیے گا کہ کیا صحابہ اکرام بھی وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے آپ صحابہ اکرام کی بات کر رہی ہیں میں نے ابھی ابھی آپ کو نبی کی بات سنائی ہے حضرت آدم علیہ سلام وسیلہ لے کے دعا کر رہے خود میرے پیارے نبی پاک وسیلہ لے کے دعا اور بعد میں داماد سیدنا علی روتے ہوئے آئے اور آکر ارز کی کہ آپ کی چچی اور میری ماں حضرت فاطمہ بنت اسد انتقال کر گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو قمیس پہنی ہوئی تھی کرتہ قمیس اتارا فرما میری چچی کو میرے قمیس میں کفن دینا بطور خاص عطا فرما اور آپ کو پتا ہے نبی کے بدن سے جو چیز لگ جائے وہ کتنی مبارک قرآن میں حضرت یوسف علی سلام کی قمیس کا ذکر تو وہ تبرک ہوتے ہیں ان کا درجہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے لئے قبر بنائی گئی اس قبر میں اترے نکل کے فرما اس کو اور بڑھا کرو یعنی لمبائی چوڑائی میں زیادہ کرو پھر دوبارہ اترے اور لیٹ گئے اور دعا فرمائی اللہ ہم مغفر لی امی ان کو امی کہا حضور نے یعنی اپنی ماں یا اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے بحق نبی کا اپنے نبی کے صدقے وال انبیاء اللذین من قبل اور ان نبیوں کے صدقے جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں یہ تعلیم امت ہو گئی اور ثبوت بھی ہو گیا اچھا یہ نہیں فرما ہے یا اللہ تو میرے صدقے بخش دے اپنے نبی کے صدقے یہ پیار کا ایک خاص انداز اس کے صدقے جو تیرہ نبی ہے جس کو تُو نے نبی بنایا یہ پیار کا ایک انداز ہے اس کے صدقے اور مجھ سے پہلے نبیوں کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم نے خود بھی اس کو اختیار فرما میں نے پہلے کہا دعا نیک عمال سب کچھ صحابہ اکرام تو حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے ہی سیکھ رہے ہیں اور آگے امت کو سکھا رہے ہیں صحابہ کو جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی تھی کس کے پاس جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے پاس اور آکر آج کرتے تھے حضور یہ چاہیے تو حضور ان کا مسئلہ حال کرتے تھے تو یہ ہم بہت سی چیزوں کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ چیز مشکل کو دور کر دے گی آپ مولا بندے کو کہہ دیتے ہیں یہ سب کام کر لے گا بہت سی دواؤں کے لیے فلا کام کھاؤں گا گرم کھاؤں گا تو میں نبیوں ولیوں کے تاثیر میں کیوں نہیں مانتا جڑی بوٹیوں میں اثر رکھنے والا اللہ دواؤں میں اثر رکھنے والا اللہ تو نبی ولی میں اثر رکھنے والا بھی اللہ کیوں نہیں کیوں نہیں اچھا بریک کے لیے مجھے کہا جا رہے ہیں اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کی کالز بھی لیتے رہیں گے ان کی بھی جوابات دیتے رہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید اور آج کا موضوع ہے وسیلہ اور شفاعت اس پر بات ہو رہی ہے اور آپ کے اچھے سوالات بھی لے رہے ہیں ان کے جواب بات بھی علامہ صاحب لے رہے ہیں ایک کالر ہے میکھل حماد آپ بات کیجئے جی اسلام علیکم اسلام علیکم میں خالد بات کر رہے ہیں خالد اسلام جی کہاں خالد بات کروں دبائی سے سوال کیجئے مولانا صاحب سے سوال کرنا تھا رزق اور موت اللہ کے آدم جادو کے ساتھ بھی آدمی کو مارا جا سکتا ہے اور رزق بھی بند کیا جا سکتا تو اس بارے میں معلومات لینی تھی کہ جادو سے ایسا ہو سکتا ہے کہ رزق بند موت ہو جائے اگر ایسا ہے تو آیات قرآنی کی روشن ہے کوئی ایسا توڑ بغیرہ ہو ٹھیک ہے جیس ٹھیک ہے آپ کے سوال کے جواب ہے ہم موضوع کی طرف آپ سجل دیں پھر کالرز کے سوال سوال کے جواب لگ بلکو سئی اچھا آپ نے ذکر کیا حضرت علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دی قرآن ہے جی اب یہ ہے کہ پہلے نبیوں کے ہمارے پاس تمام تذکرے اور ان کی امتوں کی تمام تفصیل محفوظ نہیں ہے قرآن میں ہے احادیث میں ہے کچھ دوسرے کتابوں میں ملتی ہے ان میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا بیان آپ کو میں سنا رہا ہوں تو لازمی بات ہے انسان اول کو بھی آپ نے سن لیا انسان مکمل کو بھی سن لیا اب آپ کے پاس رہ کے آگیا اور پوچھنے کو پھر یہ دیکھیں کہ ابھی نبی پاک کی ولادت نہیں ہوئی ہے اور حضرت آدم نے ان کو وسیلہ امام اعظم جو ہمارے امام ہیں دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت ہنفی فق کے مطابق عمل کرتی ہے سیدنا نعمان بن ثابت آپ کا جو نام ہے وہ اتنا معروف نہیں کنیت ابو حنیفہ سیدھ دین والے اس کا مطلب ہے تو ان کے بھی اشار ہیں انت اللذی لولا کما خول قمر ان کلا ولا خلق الورا لولا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ذات ہیں اگر آپ نہ ہوتے تو ہرگز کوئی آدمی ہوتا نہ ہی کوئی اور مخلوق پیدا ہوتی اور انہوں نے انت اللذی لما توس ل آدم من ظلت بک فاز و ہوا ابا کا یعنی حضرت امام آزم بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم نے آپ کا وسیلہ پکڑا تو اپنی مراد کو پہنچے حالانکہ وہ بظاہر آپ کے باپ ہیں آپ 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 اولاد میں لیکن آپ کا وسیلہ لیا تو اور پھر نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پر رکھنا حضرت ابراہیم پر آگ بلزار ہونا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چھوڑی کی تیز دھار سے بچنا میرے نبی پاک کی برکت سے کیونکہ ان کی پشتوں میں حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما جو چچا ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایک جنگ سے واپسی پر حضور سے کہتے ہیں حضور میں نے آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے سناؤں نات لکھئے اشار لکھے تو فرمایا لا یفتید اللہ حفا قاب ضرور پڑھو جس مو سے تم میری نات پڑھو اللہ وہ مو سلامت رکھے اس سے پتا چلا جو مو حضور کی تعریف کرتے ہیں اللہ کی عطا سے وہ سلامت رہ رہ اس میں انہوں نے ایک شیر پڑھا تھا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ نے بھی اس میں جلوہ گری کی تھی کیونکہ آپ ان کی پشت میں موجود تھے پھر وہ کیسے جلتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے کہا مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ وسیلہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کلام مل رہا ہے تو نبی کے ذریعے احکام مل رہے ہیں تو نبی کے ذریعے نعمتیں مل رہی ہیں نبی کے ذریعے خود رب مل رہا ہے نبی کے ذریعے تعارف کون کہا رہا ہے ہمیں ایمان کہاں سے ملا یہ سب کچھ کہاں سے ملا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے کہ آپ نے چکے پوچھا میں قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں اس سے پہلے ایک قولتر سوال لے لیں آپ کی جی اسلام علیکم علیکم السلام میں ستھر بات کر رہی ہے میں ستھر بات کر رہی ہے کیا سوال ہے آپ کا مولانا سوال میں نے پوچھنا تھا کہ جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں جی سے رمضان ساتھ ہو جاتے ہیں تین ہو جاتے ہیں چار ہو جاتے ہیں تو ہم کسی سپیشل سندے کو ریوارد کر سکتے ہیں یعنی ان کو بخش کر سکتے ہیں ستھر بات کر سکتے ہیں ان کے نام ہوگے جی سے سجیم ہے یا جو ہے اور جیسے بیزی لوگ ہوتے ہیں جو کر سکتے ہیں بھائی ہوگے جیسے ہر پرند ہوگے تو کیا اگر ہم پڑھیں گے تو ان کے نام ہم کر سکتے ہیں کہ ان کے نام ہے تو ان کا سواب مجھے جائے گا صحیح ملل کیا زندوں کو ہوگی آپ جو بھائی بیزی وغیر ہیں جو اچھا اچھا صحیح چلیں شکریہ آپ کا سوال اچھا جواب لیتے ہیں اس کا جی آپ جو آیت سنا رہے تعلیم جی قرآن میں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمَّا عَرَفُوا اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کافروں پر فتح کی دعا بھی مانگتے تھے وسیلہ اختیار کرتے تھے جب نبی وہ آئے انہوں نے پہچانا اس کے باوجود انکار کر دیا لیکن قرآن کی اس آیت سے پتا چلا یہ وہ نبی ہیں کہ وہ ان کے وسیلے سے اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے فتح مانگا کرتے تھے قرآن سے مل گیا اگر آپ دونوں نے قرآن کبھی پڑھا ہو تو تابوت سکینہ کا ذکر ہے قرآن میں وہ کیا تھا تابوت ایک صندوق اس میں نبیوں کے تبرکات کسی نبی کے مبارک نالین جوتیاں تھیں کسی کی آسا کسی کا کچھ تو وہ اس کو بقائدہ وسیلہ بنا کر دعا کی جاری ہے قرآن میں تو آپ کے اس سوال کا جواب کہ اللہ کی طرف ایسی چیزیں جو اللہ کی بارگاہ میں درجہ رکھتی ہیں جنہیں اللہ سی طرف سے عزت ملی ہے یا اللہ کی طرف محبوبیت ملی ہے ان کا وسیلہ بنانا قرآن سے اور حدیث سے ثابت اچھا ایک آیت اور تاکہ پتہ چل جائے یہ سلسلہ جاری ہے سورہ انسا میں پانچوں پا رہا ہے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں لوگ جاؤ کا مارے محبوب آپ کے پاس آ جائیں فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہیں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ اور رسول بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرے یا بخشش چاہے یا مانگے اس میں وسیلہ اور شفاعت دونوں آ رہے ہیں بے شک رسول ان کی شفاعت کرے سفارش کرے رسول ان کے لیے وسیلہ بنے لَوَجَدُ اللَّهِ جب ایسا کریں گے تو اللہ کو پا لیں گے